نمشکار گرکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ ورما آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر دو دیوسی دورے پر گرووار کو گرکپور بہچے مکہ منٹری یوگی آدھی تینات نے شکرووار کو گرکناتھ مندر میں لگایا جنتر دربار سو سے زیادہ فریادیوں کی سنی فریاد سمسیاؤں کے نستارن کے لیے سمبندت ادھکاریوں کو دیا وشک دیسان دیش ہوای سلویکشن کر مکہ منٹریوں کی آدھی تینات نے مہاراج گنج کیمپیر گنج اور سہ جنوہ میں بار کی ستی کا لیا جائزہ بار پیرتو سے کی ملاقات کیا رہ سامگری کا وطرن سی امیوگی نے کہا بار پیرتو کی مدد میں جھٹی ہے کینڈوہ راجی سرکار بریجیس سنگھ ہتیا کانج کے آروپی راجویر سنگھ عرف ملک سنگھ عرف راجو عرف شالو کے اوپر گلہریہ تھانے کے پولس نے کیا نسے کی کاریوائی ایس پی نوٹ منوچ کمار عوستی نے دھی جانکاری ایک سے تیس اکٹیوبر تک چل رہے سنچاری روگ نیاندر ابھیان کے تحت نگر نگم کے دورہ گپلا پور وارڈ کے نالیوں میں انٹی لاروہ کا چھڑکا ہوا نالیوں کی کرائے جا رہا ہے ساف صفائی جمیں پانی کو کروایا جا رہا ہے ساف ڈینگو سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو کیا جا رہا ہے جاگ روگ بس پارکنگ سے رنگداری و وصولی کرنے والے ایک ابھیوکت پاون سنگھ ارف مکند سنگھ کو کینٹھانی کے پولس نے کیا گرفتار بھیجا جیل بھارتی جنتہ یوہ مورچہ زلہ پرسکشن ورگ کے چار ستروں میں پرسکشن کے کاریکرم کا ہوا شبارم سویم کے سمرپن کے ویچار بھاؤ سے ساموہکتہ کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر جانا ہے آگے نابالک سے چھیڑ کھانی کرنے کے آروپے وانگشت ابھیوکت دروین یادوں کو خورا باردھانی کے پولس نے کیا گرفتار بھیجا جیل اور رابطی و سریو ندی کے جلستر میں جنپد میں ہوئی ہے بڑھو تری بار پیڑتوں میں ابھی تک چودہ ہزار پانسو رہا ساموگری کا کیا گیا ہے وطرن آگے بھی وطرن ہے زاری جلا آب داوشی سے کہ گوتم گپتہ نے لوگوں سے ندی میں اسنان نہ کرنے کی کی اپیل اب خبریں وستار سے دو دی وسیع دوری پر گرووار کو گرک پور پہنچے اتر پردیش کی مکہ منٹریوں کی آدھے تینات نے شکروار کو گرک ناتھ مندل میں چندہ دربار لگایا اس دوران مکہ منٹریوں کی آدھے تینات نے باری باری سے لوگوں کے پاس جا کر ان کی سمسیوں کو سنا جس میں آدھیک تر ماملے بھومی وواس سے سمبندت آئے تھے کچھ ماملے علاج کے پیسوں کے لیے آئے تھے اس طرح مکہ منٹری نے سو سے زیادہ لوگوں کی سمسیوں کو سنا تدھا سمبندت ادھیکاری کو نستارن کے نردیش دیئے چندہ دربار میں پولیس اور فرشاسن کی لاپرواہیوں کو دیکھ کر جہاں سی ام یوگی گسے میں نظر آ رہے تھے تو وہیں اپنی ماں کے ساتھ پہنچی ایک چھوٹی بچی کو دیکھ ان کے چہرے پر مسکان آگئی بچی کو دیکھتے ہی سی ام رک گئے انہوں نے اسے پیار اور دولار کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے چوکلیٹ بھی دیا اس کے پورو سی ام یوگی نے صبح سب سے پہلے گروہ گرکشنات کا پوجہ نارچن کیا ساتھ ہی اپنے گروہ مہنت اوائدنات کی سمادھی پر متہ ٹیک ان کا آشرباد بھی لیا اس کے بعد مکہ منتری مندر بھمڑ کرتے ہوئے گرکنات مندر استطمہہ یوگی گرکنات گوسیوہ کیندر پہنچے یہاں انہوں نے قریب تیس منٹ کا وقت گائیوں سنگ گزارا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کر گائیوں کو چنہ اور گڑ کھلایا اور وہاں موجود کے ایٹیکر کو گائیوں کی رکھ رکھا کے ضروری ندیشتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے دونوں سوان کالو اور گلو کو بھی دولارائے سوسر پر ایڈی جی اکیل کمار کمیشنر روی کمار اینجر زلادیکاری کرشنہ کرونیز سوسر پر ایڈی جی اکیل کمار وشنوی سیو گرکنات رات نیر سنگھ سہت فریادی موجود رہے سوسر پر ایڈی جی اکیل موجود رہے مسئے اور ہیڈی جی رہے امیرے پر متлег کمہ ڈی ہے 60پم موجود رہے شاند شاند آتو بیا مرحبا 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 علے 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 آئی لارا آجا لے یہ آجا 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 جار کیا رہی ہے تو آجا لارا آجا 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 موسیقی 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 چاہتے ہیں کہاں سے آئیں گے چاہتے ہیں کہاں سے آئیں گے اس لئے کبھی جاندہ آگے سکتے کروانے کے لئے آپ کو کہاں سے آئیں گے اے اولا سے تو اس کو جاتی رہے ایلو ایلو لے کیا معاملہ ہے پا بیٹھے ہماری روزی پہ اس کو دیکھنا اولا کا ہے بیٹھ کے سمادھن کرے چاہتے ہیں مکہ منٹری یوگی آدھی تینات نے کہا کہ بار پرہاویت چھتروں میں پیڑیتوں کی مدد کے لئے کینروہ راج سرکار پوری تطپرتہ سے جھٹی ہوئی ہے بار پیڑیتوں کی بھرپور مدد سنشت کرنے کے لئے تین دنوں سے وستویم پرہاویت جنپدوں کا دورہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی منٹری سموہ بھی دورہ کر راہت کاریوں کی نگرانی میں جھٹا ہوا ہے سی ایم یوگیس چکروار کو سہ جنوہ کے بار پرہاویت گاؤں کا ہوائی سرویکشن کرنے کے بعد مراری انٹر کالیج میں بار پرہاویت لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے اس دوران انہوں نے بار پیڑیتوں سے بات چیت کر راہت سامگرے کا وطرن کیا پیڑیتوں کو بھروسہ دلائے کہ سنکٹ کے ہر سمیہ میں سرکار ان کے ساتھ ہے موکی منٹری نے کہا کہ بار پرہاویت چھیتر کے لوگوں تک راہت وہاں ہر پرکار کا سہیوگ اپلبد ہو اس کی سمیقشہ کے لیے وہ تین دن سے دورے پر ہیں بہرائیچ شرابستی بلرامپور گونڈا ایودھیا سدھارت نگر بستی سندکبین نگر گورکپور کے دکشانچل مہاراج گنج کیمپیر گنج ہوتے ہوئے وہ سہ جنوہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اب بار آ سمیہ ہے اکثر اگست تتمبر ماہ میں ہی بار کی سمسیہ آتی تھی پہلی بار اکچوبر میں بار کی ترازتی جھیلی پڑ رہی ہے اس سے جنجیون تو پرہاویت ہوا ہی ہے بار اور اتیوریسٹی سے فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ پرشاسن کو نردیشت کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے مکانوں میں پانی گھوش چکا ہے انہیں کم سے کم دو بار بھوجن اپلبد کرانے کی ویوستہ سنشت کی جائے ساتھ ہی جو لوگ بھوجن بنا سکتے ہیں انہیں پریابت ماترہ میں راسن سامگری اپلبد کرائی جائے سی ایم یوگی نے بتائی کہ بار پیڑتوں کو دو طرح کی کٹ میں دی جا رہی ہے رہا سامگری کٹ میں دس کلو چاول دس کلو آچا دو کلو ارہر دال آدھا کلو نمک دو سو پچاس گرام حلدی دو سو پچاس گرام میرچ دو سو پچاس گرام سبزی مسالہ ایک لیٹر ریفائن تیل پانچ کلو لائی دو کلو بھونہ چنا ایک کلو گھر دس پیکٹ بسکوٹ ایک پیکٹ مانچس ایک پیکٹ مومبتی دو نہانے کا سابون شامل ہے اس کے علاوہ دس کلو آلو پانچ لیٹر کیروسین پانچ لیٹر چھمتہ کے دو جری کین پندرہ گھرے دس فیٹ کی ایک تارپولین سیٹ بھی دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی پشووں کے چاری کی ویوستہ سونشت کرانے کے لیے پرتی پشو پرتی دن پانچ کلو چارہ اپلبد کرانے کا نردیش بھی پرشاسن کو دیا گیا ہے مکی منٹری نے کہا کہ ساپ بچھویا جنگلی جانوروں کے کاٹنے پر انجیکسن کی اپلبدتا بھی ہر جگہ سونشت کرا دی گئی ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ بار کے چلتے جنہانی ہونے پر پیڑت پریوار کو چار لاکھ روپے کا معافضہ تتکال اپلبد کرانے تتھا انگ بھنگ ہونے پر دو لاکھ پچاس ہزار روپے تک ساہیتہ راش اپلبد کرانے کی وستہ بنائی گئی ہے بار سے جن کے مکان چھتی گرست ہو گئے ہیں انہیں مکہ منٹری آوازی اوجنا کے تحت آواز دینے یا مکان بنوانے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار روپے دینے کا نردیش دیا گیا ہے آنسک چھتی گرست مکانوں کے لیے بھی آبدہ رہت کو اس سے مدد دی جائے گی انہوں نے کہا کہ بار کے کارن فصلوں کو نقصان ہوا ہے اس کے لیے پرشاسن کو نردیش دیا گیا ہے کہ ہر گرام پنچیت میں سروے کرا کر جل سے جلد فصلوں کی چھتی پورتی کی دھنراسی کسانوں کے کھاتے میں بھیجی جائے مکہ منٹریوگی آدھی تینات نے کہا کہ بار کے چلتے پشو کی ہانی پر بھی معافظہ دیا جائے گا دودھارو پسو گائے بھیس آدھی کے مرنے پر سیتیس ہزار پانس سو بکری بھیڑ سوار کے مرنے پر چار ہزار گیر دودھارو پسو اوٹھ گھوڑا آدھی کے مرنے پر بتیس ہزار بچھلا گدھا ٹٹو آدھی کے مرنے پر بیس ہزار روپے کی در سے پسو پالکوں کو سہیتہ راسی دی جائے گی لوگوں کو سنکرامک بیماریوں سے بچانے کیلئے سوکشتہ سینٹائیجیشن اور چڑکاؤں کا ابھیانید اسطر پر سرو کیا جائے یا کارے تب تک جاری رہے جب تک جمین پوری طرح سوک نہ جائے گاؤں میں کسی طرح کی گندگی نہ رہے اس کے لئے گرام پنچائت ابھی سے تیاری کرے اور پرشاسن اس میں سہیوک پردان کرے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ دیوالی سے پورو آویلم چھتی گرست سڑکوں کی مرمت و بجلی آپورتی بہالی کی ویوستہ سنشت کر لی جائے دیوالی آنے تک ہر گاؤں میں بہتر آواغمان کی سوویدہ ہو تا تھا سبھی گاؤں جگمک ہو اس اوسر پر بھاشپا کے چھیتری ادھیاکش ایوام مل سی ڈاکٹر دھرمیندر سنگھ ویدھائیق پردیپ شکل بھاشپا زلاد دیکھ شدیسٹر سنگھ پورو ویدھائیق دیو نارائن عرف جی ایم سنگھ آدھی موجود رہے اس سمبند بھی گرہ پورڈیوز سے بات کرتے ہوئے رہ سمگری پانے والے سروجیت ہردیشی کرن بھارتی ایوام بھملا تتھا سڈی ایم سہجنوہ سوریش رائنے کہا موسیقی 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 کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے کیسے جائیں گے بس سے جائیں گے سب مراری انٹر کالیج میں ہم سب کے مراری انٹر کالیج میں مراری انٹر کالیج میں مراری انٹر کالیج میں جائیں گے مراری انٹر کالیج میں بگا موسیقی 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 میں پسلے تین دنوں سے پردیس کے باڑھ پردھاوی چھتروں کا ہی دورہ کر رہا ہوں بیرائیج سرابستی بلنامپور گونڈا ایو تھیا ستارتھنگر سندقوی نگر بستی اور گونڈاکپور کے دکشنان چل کے دورے کے بعد آج میں نے مہاراج گنج کیمپیر گنج کے بعد میں سیجنوہ میں آیا ہوں اور سمیں باڑھ ہے یہ سمیں باڑھ کے لئے نہیں تھا اکثر اگست اور ستمبر ماں میں ہی باڑھاتی تھی پہلی بار اکٹوبر مہینے میں بھی باڑھ کے استرازتی کو جھیلنے کے لئے ہم سب کو مجھور ہونا پڑا ہے نہ کیول جن جیون پر بھاویت ہوا ہے بلکہ باڑھ کے کارن فصلوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے اتی پریسٹی کے کارن بھی بھاری نقصان ہوا ہے اور ان سب کا سرویکشن کرنے پیڑھتوں کو تتکال رہات سامگری وطرن کرنے اور پرتیب جگہ سمکسہ کے دشتے میں سویم بھی جا رہا ہوں ہر پر بھاویت چھتروں میں ہمارے منتری سمو بھی دورہ کر رہے ہیں رہات کارے کی نگرانی کر رہے ہیں ہم نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ جن گھروں میں پانی گھس سکا ہے بھوجن نہیں بنا سکتے وہاں پر تتکال ان سبھی پریواروں کو ایک بیوستہ دی جائے کہ وہاں پر بھوجن کی ان کو دو سمیں بھوجن مل سکے رہنی کی بیوستہ ہو سکے سواستے کی پریکشن کی بیوستہ ہو سکے پسوں کے چارے کے لیے پرتے دن پرتے پسوں کو دو پانچ کلو کم سے کم چارہ اپنے دو ہو سکے یہ بیوستہ تو کرنی ہی ہے ساتھ ساتھ جہاں پر لوگ اپنے گھروں میں بھوجن بنا سکتے ہیں وہاں پر ان سبھی پریواروں کو دس کلو چاوال دس کلو اٹھا دس کلو آلو پانچ کلو لائی دو کلو سوکھا چنا اور دو کلو اہر کی دال ریفائنڈ تیل نموک مرچ مسالے کیروسین سمیر گھر کی سبھی پرکار کیون آوشکتاؤں کے لیے آوشک سامکریب لبت کروائیں اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کے مکان چھتگرست ہو گیا ہے ان لوگوں کو اگر مکان پوری طرح چھتگرست ہو گیا ہے تو انہیں مکھے منتری آوشکتاؤں میں ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی سائتہ آنسی گروپ سے ہوا ہے تو اسی بھی اسی پرکار کی سائتہ آبدہ رہت پوست سے تتکالپلد کروانے کی مردیس دی گئے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیوستہ بنائی گئی ہے کہ پرتیک ان سبھی پریواروں کو جو اگر کسی پریوار میں آبدہ کے کارن کوئی جنہانی ہوئی ہو چار لاکھ روپے کی سائتہ اس پریوار کو تتکالپلد کروانے کوئی انگ بھنگ ہوئا ہے تو پچھتر ہزار سے دھائی لاکھ روپے تک کی سائتہ آبیوں سے اپلد کروانے کی نردیس دی گئے ہیں پسو ہانی پر بھی دودھارو پسو ہے گائے بھینس تو اس پہ سینتیس ہزار پانچ سو تک بھیڑ بکری آدھی کے لیے بتیس ہزار تک انے پسو کے لیے بھی اسی پرکار کی پسنوں کی جو دھیان رکھنا ہوگا باڑ کا پانی اگلے دو تین دن کے اندر نکل جائے گا اس کے بعد ہمیں سوچھتا پر دھیان دینا ہوگا ساپ سفائی سوچھتا سینٹائیجیسن چھڑکاو پیام پک پیمانی پر کرنا ہوگا جب تک کی جمین پوری ترے سوک نہ جائے کیونکہ بیماری کا خطرہ بنا رہے گا اور اس لئے دیپاولی کے پہلے پہلے ہم سوچھتا پر رسیز دھیان دیتے تھے پہلے ہوتا تھا دیپاولی کے اوسر پر رنگائی پتائی کا کارے ہوتا تھا گندگی دور بھگائے جاتی تھی پھر گھروں میں دیپوتسو ہوتا تھا ہمیں اسی پرکاریہ کو آگے بڑھانا پڑے گا ساپ سفائی کی بیوستہ گاؤں میں بھی گھر میں بھی ہر جگہ گاؤں میں کہیں بھی گندگی نہ رہے اس کے لئے گرام پنچائت تیاری کرے پرساسن بھی اس میں سیوک کرے سوچتا کا ہے چھڑکاؤ کا ہے شنٹائیجیشن کا ہے اس کارے کو ہوتا ستر بر کرتے ہوئے جو سڑکیں ٹوڑ گئی ہیں لوک نیمان ویبھا گرام پنچائت یا سمندیت سنستائیں ابھی لہم ان سڑکوں کے نیرمان کے کارے کو بھی آگے جن گاؤں میں بزلی بادیت ہو گئی وہاں بزلی بحال کرنے کی بیوستہ ہو جس سے لوگوں کو بزلی دیپاولی کے اوسرق پر گاؤں جگمگاتا ہوا دکھائی دیں اور انہی سب باتوں کے لئے آسواسن دینے کے لئے آپ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ سرکار آدھا کے سمیں میں آپ کے ساتھ میں ہے آپ کو ہر سمباؤ بھرپور مدد کرے گی دھنیباد جہے سر بیت بہت اچھا ملا چاوال راسان سب یہ سب مل گیا ہے آپ لوگ لنچ کر لیچے لنچ کرنے کے بعد کہی رہا کہی رہا بولیں سر بہت بہت سب پوچھے ہیں عردیسی عردیسی ہم عردیسی ہم سب سامان میجگ ریا عردیسی ہم عردیسی عردیسی ہم عردیسی عردیسی ہم عردیسی بہت اچھا لگ رہا ہے باتیں بھی کیا ہے بات کیا ہے چوکلٹ کھلا ہے اپنے ہاتھ سے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دملا ملا ہے بولے ہیں بولے ہیں آپ کی دوستہ ہے گاڑی سے لے جانے کے لیے سامان بولے ہیں اچھا لگ رہا ہے مانے مخمتری جی کی اپسیتی میں کل پانسو لوگوں کو رہت کیٹ باتا گیا ہے مانے مخمتری جی نے لائنوں میں گھوم کر کے لوگوں سے بات بھی کیا اور سامان کی کوالٹی کے بارے میں پوچھا ہے اور پرشاشن دوارہ دی گئی شردہوں کے بارے میں بھی جاننے کا پریاست کیا ہے اور سب کچھ اچھا ملا ہم لوگ کا پورا پریاست ہے 15 گاہوں ہمارے پرہاویت ہیں جس میں 8 مہرونڈ ہیں 8 مہرونڈ میں ہم لوگ راشن لگ بھگ بانڈ چکے ہیں سیس گاہوں میں بھی ہم لوگ دو دین کے اندر سمکون راشن بطریت کر دیں گے اور ابھی بھی لگتار ہم لوگ چھتر میں بھرمڈ کر رہے ہیں لیکپال ہمارے پرطو دین سوچنا دیتے ہیں اگر کوئی گاہوں جیدہ پروہایت ہوتا ہے تو اس میں تتکال شاہتہ اکلت کرائی جاتی ہے راہت کٹ اور کھانے کی سامگری بھی بطریت کیا جاتا ہے میڈکل بیبھاگ دوارا پرطو دین گاؤں ان گاؤں میں رہمڈ کیا جا رہا ہے موبائل بین لے کر کے وہ لوگ دوہ کا بھی دے رہے ہیں پسوچی قصصہ بیبھاگ دوارا بھی ٹکا کرن کیا جا چکا ہے اس کے علامہ بھی کانٹینیو وہ مومنٹ کر رہے ہیں کہیں ابھی چارے اگرے کی کمی نہیں ہے سب ٹھیک ہے اور لگتار ہم لوگ سترک دشتری رکھے ہوگے ہیں یہ راسان دس دن کا ہے اور دس دن کے بعد ہم لوگ اگر اسی طرح سے رہی تو دوبارہ پھر بانٹیں گے گولیریہ تھانے کی پولیس نے بریجیس سنگھ ہتیا کانٹ کے آر او پی راجبیر سنگھ ارف ملک سنگھ کے اوپر این ایس اے کی کاروائی کی جس کے سمبند میں اسپی نورت مرشکمار عوستی نے بتائی کہ دو اپریل کو بریجیس سنگھ پتر سوارگیے گپتیشور سنگھ نیواسی نارائن پور تھانہ گولیریہ گورک پور کی بدماسو دوارہ گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی جس کے سمبند میں گولیریہ تھانے میں سوٹر راجویر سنگھ ارف ملک سنگھ ارف راجو ارف شالو پتر رکشپال سنگھ نیواسی دویندر نگر ترن تارن روڑ تھانہ سلطان بین زلہ امرسر پنجاب حال مقام گرام پہاڑ پور تھانہ کوتوالی صدر زلہ لکھم پور کھیری دوسرا ستنام سنگھ ارف سیلیندر سنگھ ارف چٹو پتر پھولونت سنگھ نیواسی دویندر نگر ترن تارن روڑ تھانہ سلطان بین زلہ امرسر پنجاب حال پتہ ٹپن پوروہ تھانہ کوتوالی زلہ لکھم پور کھیری کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا تھا جن کو بریلی زلہ کاراگار سے پی سی آر پر لاکر آلا قتل برامت کرائے گیا اور دونوں ابھی حکتوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تتہا ویویشنہ کے اوپراند آروپ پتر نیائلے میں بھیجا جا چکا ہے جس میں بہادر چوہان پتر سرجو چوہان نیواسی جنگل اورہی تھانہ پپرائیچ جنپد گورکپور دوسرا جیتیندر سنگھ پتر جوکھن سنگھ نیواسی جڈار تھانہ پنیاراج جنپد مہاراج گنج کے ویرود نیسے کی کاروائی کی جا چکی ہے جس کو دیکھتے ہوئے زلہ دیکاری کے نردیش پر ابھیکتر راجویر سنگھ ملک سنگھ کے اوپر نیسے کی کاروائی جان کے قرب میں تھانہ گلے ریہ دوارہ برجیش ہتیا کان جو دنہ دو چار دو ہزار اکیس کو ہوا تھا اس میں شامل شوٹر راجویر سنگھ پتر رچ پال سنگھ کے بیرود نیسے کی کاروائی کی گئی ابھیکت راجویر سنگھ کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا تھا بریلی جیل جیسے ہی جانکاری ملی بیل کرا کر جیل سے باہر آنے والا ہے تو اس کے اوپر تتکال نیسے کی کاروائی سریشت کر گئی اس سے پورو اس میں جیتنر سنگھ اور بہادور سنگھ پر نیسی کی کاروائی کی جائے چکی ہے جنپد میں ایک اکٹوبر سے تیس اکٹوبر تک چل رہے سنچاری روگ نیانتر ابھیان کے تحت گپلا پور وارڈ میں نگر نگم کے دوارہ انٹی لاروہ کا چھڑکاؤ وار نالیوں کا صاف صفائی کروائے گیا جس کے سمبند میں سہاک نگر آیوکت ڈاکٹر مڑی بھوشن تیواری نے بتایا کہ جنر میں سنچاری روگ نیانتر ماہ چل رہا ہے شاسن کے نردیش پر سبھی جون کے وارڈ میں سنٹی نالیوں میں انٹی لاروہ کا چھڑکاؤ وصاف صفائی کروائے گیا ہے اس ابھیان کے تحت نالیوں میں گندگی خالی پلاٹو کی گندگی کو صفائی کروائے گیا نالوں میں میلہ تھی آنوا چونہ کو مکس کر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ پانی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے جس کے جمع پانی کو صفائی کروائے جا رہا ہے یا ابھیان پورے مہینے چلے گا اس اوسر پر گپلا پور وارڈ کے پارس رام لٹ نشاد سہیت انہے نگر نگم کے کرم چاری اپستیت رہے اس سمبند میں گورے پورنیوں سے بات کرتے نگر نگم کے سہائق نگر رائکٹ ڈاکٹر مری بوشن تیواری نے کہا سہیت سہیت اور اس کے لئے دورانی دیکھیں گے یہیہ کے لئے دورانی دنیا موسیقی 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 بریجیس سنگھ ہتیا کانج کے آروپی راجویر سنگھ ارف ملک سنگھ ارف راجو ارف شالو کے اوپر گلیریہ تھانے کے پولس نے کیا نسے کی کاریوائی ایس پی نوٹ منوچ کمارا وستی نے دھی جانکاری ایک سے تیس اکٹیوبر تک چل رہے سنچاری روگ نیاندر ابھیان کے تحت نگر نگم کے دورہ گپلا پور وارڈ کے نالیوں میں انٹی لاروہ کا چھڑکا ہوا نالیوں کی کرائے جا رہا ہے ساف صفائی جمع پانی کو کروائے جا رہا ہے ساف ڈینگو سے بچاؤں کے لیے لوگوں کو کیا جا رہا ہے جاگروک بس پارکنگ سے رنگداری و وصولی کرنے والے ایک ابھیوکت پاون سنگھ ارف مکند سنگھ کو کینٹھانی کے پولس نے کیا گرفتار بھیجا جیل بھارتی جنتہ یوہ مورشہ زلا پرسکشن ورگ کے چار ستروں میں پرسکشن کے کارے کرم کا ہوا شبارم کہا سوائم کے سمرپن کے ویچار بھاو سے ساموہکتہ کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر جانا ہے آگے نابالک سے چھیڑ کھانی کرنے کے آروپے وانگشت ابھیوکت دروین یادوں کو خورا بارتھانی کے پولس نے کیا گرفتار بھیجا جیل اور رابتی و سریو ندی کے جلسطر میں جنپد میں ہوئی ہے بڑھو تری بار پیڑتوں میں ابھی تک چودہ ہزار پانسو رہا ساموگری کا کیا گیا ہے وطرن آگے بھی وطرن ہیز جاری جلہ آبدہ وشیسہ کے گوتم گپتہ نے لوگوں سے ندی میں اسنا نہ کرنے کی کیا پیل بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے کینٹھانی کے پولس نے بس پارکنگ سے رنگداری و وصولی کرنے والے ایک اور ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سممند میں کینٹھانا پرباری سچی بوشن رائے نے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو سردار تیراہے کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان پاون سنگھ اور مکند سنگھ پتر اومپرکاس سنگھ نیواسی گرام اپٹورا تھانا گیڈا جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے کینٹھانا پرباری نے بتایا کہ وادی مقدمہ جو سیودانی روڈ ویج انفرسٹریکچر پرائیویٹ لیمٹیڈ گورکپور کے ندیشک ہیں وادی مقدمہ نے پرتیوادی گر دوارہ پچیس اگست کو اپنے وہن کو پرائیویٹ بس پارکنگ گورکپور سے بھگائے جانے ووصولی کرنے تتھا گاڑیوں کے سٹاف کو گالی گلوز دینے کے سمبند میں لکھت تحریر دی گئی جس کے سمبند میں تھانے میں مقدمہ پنجکرت کیا گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے تھانا کینٹ کی پولیس ٹیم دوارہ مقدمہ اپروکت سے سمبندت وانگشت ابھیوکت پردیپ سنگھ پتر باغیشوال سنگھ نیواسی منٹی شریگلی مہدیپور تھانا کینٹ گورکپور دوسرا شیوکمار مشرہ پتر پوہاری شرن مشرہ نیواسی اندرانگر چورہہ تھانا کینٹ گورکپور کو دیناک 19 اگست کو گرفتار کر جیل بھیجا گیا تتھا ابھیوکت پون سنگھ ارف مکند سنگھ کو گرفتار کیا گیا ابھیوکت پون سنگھ ارف مکند سنگھ اس کے پور جیت پور تھانا گیٹا میں تیہرہ ہتیا کانڈ میں جیل جا چکا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکت کو جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پراباری سیشیبوشن رائے ریلوے چوکی پراباری ارون کمار سنگھ کونسٹیبل آنند سنگھ راجے سنگھ ہیڈ کونسٹیبل رام چندر پٹیل شامل رہے موسیقی بھارتی جنتہ یوہ مورچہ جلا پرسکشن ورگ کا کاری کرم شکروبار کو جلا پنچہ سبھاگار میں شبھارم ہوا جس میں چار شتروں میں پرسکشن آیوجیت کیا گیا جس کے موکھی اتیتی بھاشپا کے چیٹری ادھیاکش ایوام ویدھان پیشت سدسٹی جاکٹر دھرمیندر سنگھ تتھا یوہ مورچہ کے بھارتی جنتہ چیٹری ادھیاکش برسارت سنگھ رہے یوہ مورچہ کے زلادیک ستیارت مشہ نے بکے انگوستر ایوام مومنچوں سے ان کا سواگت کیا جس کے سمبند میں بھاشپا کے چیٹری ادھیاکش ایوام ویدھان پیشت سدسٹ سے ڈاکٹر دھرمیندر سنگھ نے بتایا کہ بھاشپا کا اتیہاس ایوام وکاس تتھا بھارتی جنتہ پارٹی کا اتیہاس ہے بھاشپا چیوجیو مجبوت ہوئی دیش بھی ششکت ہوا ورطمان میں پردھان منٹری نریندر موڈی کے نرطیتو میں بھارت دنیا کا سرم اور بننے کی اور اگرسر ہے پردھان منٹری کی اس ابھیان میں ہر بھاشپا کارکرتہ کو مریوک سے لکردیش کی مجبوتی کے لیے کارے کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ سویم کے سمرپڑ کی وچاردھارہ بھاو سے کام کرنا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی سمنوی اکوا ساموہی کے لوگوں کا پارٹی ہے ساموہیقتہ کے آدھار پر پارٹی کو آگے لے کر جانا ہے ویویگپونڈ سدھانت وادی سماویشک روپ دے کر کارے کرنا ہوگا بھاشپاہی ایک دل ہے ایسا جو کارے کرتا اپنی چنتانہ کرتے ہوئے دیشوہ سماج کی سیوہ میں کارے کرتا ہے اس اوسر پر چھتری مہامنٹری پاون یادو سورج رائے رنجیس سنگھ شینیتر امبکیش دھردوبے ریتیس سنگھ رنگ کی چند ہیمانشو سرواستو راہل گری راہل چوبے رانہ سوائے مشرا امیت نارائن مل سنجو یادو ابھی شیخ سرواستو انامی کا سنگھ اونی شودری پرباکر پانڈے ریتیس سنگھ پرنس تیواری ویجے جیسوال سہیت مہانگر کے پدادی کاری ایوام منڈل ادیقش و بھاشپاہ کاری کرتا موجود رہے اس سمند میں کورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاشپاہی و اموشرا کے زلہ ادیقش ستیارت مشرا تتہ بھاشپا کے چھتری ادیقش ایوام ویدھان پریشت سدہ سے ڈاکٹر دھرمیندرو سنگھ نے کہا جلہ پرسید چڑھوٹ کے دیوات سبارم کے لیے میں اپنے اتفاہی ستھانگ پر کھڑے ہو جائیں گے اور میں وندے ماترم کائن کے لیے ہمارے ساتھی اپاہت کرمیر سنگھے کو ماتھ پر آمکدر کرتا ہوں ملے اجل سیٹرلا سرسکر شاملا ماترم وندے ماترم سو بھر جو نوڈر سو بھینی سو بھاسنی سو مدھور بھاسنی سو خیڑم بھر ماترم کے لیے سو بھینی ماترم سو بھینی ماترم سواغت کے اکرم میں میں منموک کا سواغت امیدتر کر کے اس چطر کا سبحاند کریں گورکپور مہانگر کے لوک پریے اوہم یششری جداتیش بھائی ستیار پھرشرا جی اس ورد میں اپستیت گورکپور چھتر کے مہا منتری بھائی پوان یادو جی چھتر کے اپاتیش بھائی سورج رائے جی چھتر کے اپاتیش اور مہانگر کے پرواسی بھائی منموہن سنگھ اپو جی یوہ مورچہ کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ یوہ مورچہ مہانگر اور جلیس طرف پہ پھرشکشن ورد کر رہا ہے اس سے پہلے جو پھرشکشن ورد ہوتے تھے وہ راشتری ہوتے تھے اور پہل زیادہ اگر ہم لوگ پریاس کرتے تھے تو پھردیش طرف پھرشکشن ہوتے تھے لیکن کبھی بھی مہانگر اور جلیس طرف پہ پھرشکشن یوہ مورچہ نے نہیں کیا یوہ مورچہ نہیں کسی انہیں مورچے نے بھی کبھی مہانگر اور جلیس طرف پہ پھرشکشن نہیں کیا آج یوہ مورچہ بھارتی جلتہ پارٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر برابری پر سبھی کارکرم احبیان کرتا ہے اس کے لئے پھر پورے یوہ مورچہ کے کارکرکہوں کو بتائی دیکھا ہوں ہمارے یوہ مورچہ کے کارکرکہ چاہے جو بھی احبیان کارکرم ہو آپ بھارتی جلتہ پارٹی کا احبیان دیکھنی جے اور یوہ مورچہ کا احبیان دیکھنی جے دونوں احبیان آپ کو برابر دیکھیں گے آج کے سوے جس پرکار بھارتی جلتہ پارٹی اپنا کام کر رہی ہے جس پرکار بھارتی جلتہ پارٹی ابھیان چلا رہی ہے اسی پرکار یوہ مورچہ بھی پوری طاقت کے ساتھ ابھیان اور کارکرم کر رہی ہے یہ ہم سبھی کے لئے گوھروں کی بات ہے کہ آج اکتر پردیش میں بھارت میں پہلی بار بھارتی جلتہ یوہ مورچہ کا جلے اور مہانکرستر کا پرسکشن ہو رہا ہے آج آج جو پردیش ڈیٹری تو گوھرہ مجھے پرسکشن کا وشہ دیا گیا ہے وہ وشہ ہم سبھی کے بیچ میں پرسکشن ہو رہے ہیں کیلد اور پردیش سرکار کی اپلافدیاں اور یوجنائیں اگر ہم یوجناؤں کی بات کریں تو مریند موٹی جی کی سرکار دو ہزار چودہ میں دیش میں آئی اور پھوچے یوگی جی کی سرکار دو ہزار سترہ میں آئی چودہ جو پہلے دیش میں کامریس پارٹی کی سرکار تھی ان کا تیول ایک ہی اٹھ دیش تھا اس پرٹا جاندھی پریوار کی جے پھڑا آپ کسی اجاز کو لے لی جے کیونے منچ پر آ کر کے اس سرکار کا سبھانہ پر کر کے ہم سبھی کا ہموازن ہوا پاکدرشن پرات کریں چہتر کے گورکپور مہانگر میں جو نواز کرنے والے وہ موٹسے کے سرکر کے سبھی سامانیے پردار کریں کمیش پارٹیاں اسے برینواز کرتی ہیں اور ہم لوگ جس بیچاری کا دشتہان میں کام کرتے ہیں اس کو پرسیچن کا نام دیتے ہیں بھارتی جلدہ پارٹی سمیہ سمیہ پر پورے دیش بھر میں اس پرکار کے پرسیچن عبیان کو چلاتی ہے اور اس بار ایک اچھا سویوں کے احسان ہے کہ جب پورے پردیش بھر میں بھارتی جنتہ پارٹی نے تائم کیا کہ سبھی مہنچے پورکپور پرسیچن بھر ہوگا اور ایسے بھی مہنچا گئے پرسیچن بھر پورے پردیش بھر پرسیچن بھر ہوگا گورکپور مہنگر کے اس پرسیچن بھر ہوگا ابھی تو یہ دنسی پرسیچن بھر ہوگا ہے آگے مچال تک کے بعد میں اس کو دو دل کا بھیٹیا جائے گا ستر بھی بڑھایا جائے گا مچال ستر میں چلاتا میرا نام ستیارت مصرہ ہے میں مہنگر کا دیکھ چھوں یوہ مورچا دیگے بھارتی جنتہ یوہ مورچا پورے اتر پردیش میں آدھنی پرانشودہ دیویدی جی ہمارے پردیش ستر جی کے نترط میں جلا ستر پر پرسیچن بھر کا آئیوجن ہوا ہے جسے کے نمیت گورکپور مہنگر کے اس پرسیچن بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مہنگر کے سبھی پتادیکاری بندل کے ادھیک چھو مہامنتری یہاں پر چار ستر چلیں گے اور چاروں ستروں میں ہمارے مکھیتی تھی تیہیں ہیں وہ آئیں گے ہم لوگوں کو پرسکچت کرنے کا ہم لوگ پرسکچت ہوں گے یہاں پر ان کی بھاشنوں سے ہم لوگوں کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بارے میں جانکاری پرابت ہوگی چار وشائیں ہیں چار ہمارے مکھیتی تھی ہیں جیسے کہ پہلے مکھیتی تھی ہمارے چھتری ادھیک شیوہ مورچا ہے دوسرے مکھیتی تھی ہمارے گورکپور مہنگر کے مہامنتری اندر مڑی اپادی جی ہیں تیسرے سطر کے ہمارے اتھیتی چھتری ادھیک جی ہیں بھاجبہ چوتھے سطر کے ہم لوگ کے مکھیتی تھی ہیں بابو رام نشاد جی جو اتر پردیس کے نکاوی چناؤں کے پراباری ہیں دیکھئے یہ ایک بہت بڑا اوسر ہے بھارتی جنتہ یوہ مورچا کے کارکرتاؤں کے لیے ایک بہت بڑی سوباگی کے بات ہے کہ جلا سطر پر ہم لوگوں کو پرسکچت کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر ایک اسکول جیسے ایک اسکول کا سیٹ اپ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم لوگ سبھی کارکرتاؤں یہاں پر بیٹھے ہوئے پورے اتر پردیس میں سبھی مورچوں کے پرسکچن برگ چل رہے ہیں اسی کرم میں بھارتی جنتہ یوہ مورچا کا بھی پرسکچن برگ چل رہا ہے دن بھر ہمارے سبھی مورچے کے پردادکاری دن بھر رہا کر کے بیوین ستروں میں الگ الگ بشیوں پر ہمارا بیچار کیا پریوار کیا ہے ہمارا بیچاری کا دشتان کیا ہے بھارتی جنتہ بھارٹی کی بیچار یاترہ کیا ہے کیسے اس کی اتحاس اور بکاس کیا ہے ان سب بشیوں پر بیٹھ کر کے ان کی جانکاری کرنا اور تھوڑا بیچار سے لیس ہو کر کے کام کریں اس کے درشتی سے پرسکچن برگ چل رہا ہے کوئی بھی کارکرتا کوئی بھی بھیجتی لنبے سمیہ تک تبھی کام کر پاتا ہے جب وہ بیچاریک روپ سے پوشٹ ہو اور اس لئے سمیہ سمیہ پر اس پرکار کے پرسکچن برگ چلائے جاتے ہیں تاکہ اپنی بیچار دھارہ کے آدھار پر بھارتی جنتہ بھارٹی بھیجتی کے آدھار پر کام کرنے والا سنگٹہ نہیں ہے یہ کرڑر بیس ارگنائزیسن ہے کارکرتا آدھاریت ہے اور یہ تبھی ہو پاتا ہے جب کوئی بیچار دھارہ بھارتی جنتہ بھارٹی نے کس پرکار اپنی بیچاری آترہ کو پرارم کیا اور کبھی بھی انہوں نے اتار چڑھاؤ کے آدھار پر کبھی بھی بیچار دھارہ سے سمجھوٹا نہیں کیا ان سب بھیجتیوں کو کارکرتا ہوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کھورا بارتھانی کی پولیس نے نابالک سے چھیڑ کھانی کرنے والے وانشت ابھیوکت کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں کھورا بارتھانا پرباری کلیان سنگھ ساگر نے بتایا کہ مکبر کی سوشنہ پر ایک ابھیوکت کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان ڈرون یادو پتر رام ناشتر یادو نیوازری مکندپور تھانا گوری بزار جن پر دیوریا کے روپ میں ہوئی ہے کھورا بارتھانا پرباری نے بتایا کہ ابھیوکت کے اوپر تھانے میں مقدمہ پنجکرت تھا جو کی وانشت چل رہا تھا جس کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کھورا بارتھانا پرباری کلیان سنگھ ساگر اپنی رکشک رمیش یادو کانسٹیبل راہولیادو مہلہ کانسٹیبل نیہا شیطان سو شامل رحم جنپد میں راپتی و سریع ندی کے جلستر میں بڑھوتری ہوئی ہے جس کے سمبند میں ضلع عبدہ وشیشک یا گوتم گپتانی بتایا کہ جنپد میں راپتی سریع ندی کے جلستر میں بڑھوتری ہوئی ہے اگلے دو دنوں میں ہو سکتا ہے راپتی ندی کے جلستر میں کچھ اور بڑھوتری ہو اس کے بعد ندی کا جلستر گھٹنے کی سمبھامنا ویکت کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سریو ندی میں ابھی پانی زیادہ ہے تتہ ندی میں پانی اور زیادہ بڑھنے کی سمبھاونا ہے اس لیے میرا ناغری کو اس اپیل ہے کہ کوئی بھی وقتی ندی کے کنارے نہ جائے اور نہ ہی ندی میں اسنان کرے سب ہی مات آئیں اپنے بچوں کو ندی کے پانی سے دور رکھیں کیونکہ ندی میں پانی زیادہ ہے جس سے کوئی بھی گھٹنا گھٹ سکتی ہے اس سمیں سبھی ندیاں کھٹرے کے نسان سے اوپر بہر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھی پرابت سوشنا کی انسار ساٹھ ہزار لوگ بار سے پرہاویت ہیں لوگوں میں کمیونٹی کچن کے مادیم سے پکہ بوجھن اپلد کروایا جا رہا ہے اور جہاں کہیں بھی بار کا پانی پہنچ رہا ہے اس گاؤں میں رہت خاد سامگری کا وطرن کیا جا رہا ہے ابھی تک چودہ ہزار پانسو رہت خاد سامگری کٹ کا وطرن کیا جا چکا ہے ابھی بھی جیسے بار پیڑتوں کی سنکیاں بڑھ رہی ہیں وہاں پر راسن کٹ اپلد کروایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو فصلوں کی چھتی ہو رہی ہے اس کا آقلن کیا جا رہا ہے یعنی 33% سے ادھیک کی فصل چھتی ہے تو ایسے لوگوں کو راج عابدہ موچن ندھی کیتے ہیں تیرہ ہزار پرتی ہیکٹیئر کی در سے سہیتہ اپلد کروایا جائے گا اور جن لوگوں نے فصل بیما کروایا ہے ان کو بھی فصل بیما کمپنی کے مادیم سے سہیتہ راشری اپلد کروایا جائے گا اس سمبندے کورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ عابدہ وشیشہ کے گواتم گپتہ نے کہا موسیقا 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 موسیقی 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 کے نستارن کے لیے سمبندت ادھکاریوں کو دیا وشک دسانے دیش ہوای سلویکشن کر مکہ منٹریوں کی عادی تینات نے مہراج گنج کیمپیر گنج اور سہ جنوہ میں بار کی ستی کا لیا جائزہ بار پیرتوں سے کی ملاقات کیا راہ سامگری کا وطرن سی امیوگی نے کہا بار پیرتوں کی مدد میں جھٹی ہے کینروہ راج سرکار بریجیس سنگھ ہتیا کانج کے آروپی راجویر سنگھ ارف ملک سنگھ ارف راجو ارف شالو کے اوپر گلیریہ تھانے کے پولس نے کیا نسے کی کاریوائی ایس پی نوٹ منوچ کمارا وستی نے دی جانکاری ایک سے تیس اکٹیوبر تک چل رہے سنچاری روگ نیانتر ربھیان کے تحت نگر نگم کے دورہ گپلا پور وارڈ کے نالیوں میں انٹی لاروہ کا چھڑکا ہوا نالیوں کی کرائے جا رہا ہے ساف صفائی جمع پانی کو کرویا جا رہا ہے ساف ڈینگو سے بچاؤں کے لیے لوگوں کو کیا جا رہا ہے جاگروک بس پارکنگ سے رنگداری و وصولی کرنے والے ایک ابھیوکت پاون سنگھ ارف مکند سنگھ کو کینٹھانی کے پولس نے کیا گرفتار بھیجا جیل بھارتی جنتہ یوہ مورشہ زلہ پرسکشن ورگ کے چار ستروں میں پرسکشن کے کارکرم کا ہوا شبارم کہا سویم کے سمرپن کے ویچار بھاو سے ساموہکتہ کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر جانا ہے آگے نابالک سے چھیڑ کھانی کرنے کے آروپے وانگشت ابھیوکت دروین یادوں کو خورا بارتھانی کے پولس نے کیا گرفتار بھیجا جیل اور رابطی و سریو ندی کے جلستر میں جنپد میں ہوئی ہے بڑھو تری بار پیڑتوں میں ابھی تک چودہ ہزار پانسو رہا سامگری کا کیا گیا ہے وطرن آگے بھی وطرن ہے زاری جلا عبدہ وسیسہ کے گوتم گپتہ نے لوگوں سے ندی میں اسنان نہ کرنے کی کیا پیل اب مجیدی اجاجت نمشکار